اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلتستان کے چار جلے کے بارے میں بتائیں گے بلتستان ریجن کے اندر چار جلے آتے ہیں کردو گانچے خرمہ اور شگر جبکہ اس کردو ڈسٹک بلتستان ریجن کا صدر مقام ہے باقی تین ازلہ میں جانے کے لیے بھی اس کردو سے ہی روڈ لینا پڑتا ہے کردو ڈسٹک ترقی اور آبادی دونوں میں باقی تمام ازلہ پر برطری حاصل باقی تین ازلہ کے لوگ بھی زیادہ تر روزگار زندگی کے لیے سکردو کی طرف رکھ کرتے ہیں اگر آپ سکردو آئے تو باقی تین ازلہ میں بھی ضرور ازل کریں جلے گانچے، جلے شگر، جلے خرمہ تو آج ہم آپ کو ان تین جلے میں موجود چند تاریخی اور سہتی مقامات کے نام بتائیں گے لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کردے ساتھی گنٹی کے بٹن پر بھی پریس کردے تاکہ تمام دن چسٹ اور معنواتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنس دی رہیں سب سے پہلے جلے گانچے کی بات کروں تو یہ ڈسٹکس کردو سے تین گنٹے کی دوری پر ہے یہ جلے خسرتی میں اپنی مثال آپ جلے گانچے کی چند تاریخی اور سہتی مقامات کے نام ہم آپ کو بتائیں گے چکچن مسجد، دریہ شوک، خپلو فورڈ، انڈین بارڈر، خوشی ویلے، چھوغا لیگ، سلنگ ٹوک، اس طرح کے اور بھی صورت مقامات موجود ہیں جلے شگر، دنیا کے دوسرے ولینترین چھوٹی کےٹو بھی اس ڈسٹک میں موجود ہیں اور دنیا میں اٹھ ہزار انچائی سے اوپر والی پانچ پہار بھی اس خطے میں موجود ہیں یہ ڈسٹکس کردو سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں جلے شگر کے تاریخی اور سہتی جگہوں کے نام درجی زیل ہیں شگر فورڈ، بلین لیک، دنیا کے بلین ترین اور سرطرے گستان، جیٹو، تھلیلا، خشوپیبا، خنکائمالا، دریہ سن اور داسو ٹینل وغیرہ جلہ خرمان اب آخر میں جلہ خرمان کے بارے میں بتاتے چلوں تو یہ ڈسٹک باقی تمام جلہ کی طرح خسرتی میں اپنی مثال آبی ہے اس ڈسٹک کی تاریخی اور سہتی مقامات کے بارے میں بھی درجی زیل ہیں منٹو کا واترفال، انڈین بارڈر، خموش واترفال وغیرہ اور بھی اس ڈسٹک میں بھی بہت خوبصورت مقامات موجود ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیلتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ